اب سے چند روز پہلے ہمارے ایک پولیس والے نے ایک ہندو کو خوب کوٹا کیونکہ رمضان میں کھانا کھا رہا تھا شاید سڑک پہ کھا رہا تھا شور مچا وابیلا مچا اور وہ پولیس والا زیر حراست لے لیا گیا اب وہ کیس ویس چلے گا جو بھی ہوگا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا کیا آپ بھول گئے کہ ایک زمانے سے پاکستان میں رمضان کے دنوں میں ہوتل ریسٹورانٹس ٹھیلے لیڑی کوئی کھانے کی چیز نہیں بیچ سکتے رمضان کے مہینے میں لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے ایمان والوں پہ لیکن جو مسلمان نہیں ہیں ان پہ تو روزے فرض نہیں ہیں اگر کوئی حاملہ عورت ہو کوئی بڑھا شخص ہو کوئی مسافر ہو یا اور کسی کی کوئی وجہ ہو کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا اب اس کو زبردستی بھوکا مارنا یا فاقہ کروانا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں میری بہت آجزانہ اور ادنا سی رائے یہ ہے جتنی مجھے سمجھ ہے کہ اس کو زبردستی فاقہ کروانا بھوکا رکھنا ظلم ہے جس پہ اللہ تعالی نے روزے کی بندش نہیں لگائی اس کو بھوکا رکھنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے تو پھر یہ قانون کیوں انگزیسٹ کرتا ہے ہاں روزے دار کا احترام اگر میں روزے دار ہوں اور میرے سامنے آپ دھئی بڑے جلیبیاں اور پکوڑے اور گرم گرم سموسے اور چکن کڑائی اور زافرانی سبتو بنائیں گے تو مجھے تھوڑی سی لالچ ہوگی تو اس احترام میں کہ میرا امتحان آپ زیادہ مشکل نہ کریں میری عبادت میلے مشکل نہ کریں میری بھوک میلے مشکل نہ کریں اس کیلئے گزارش ہے کہ میرے سامنے یہ کام آپ نہ کریں تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں ہوتل ریسٹران شابڑی ٹھیلہ اس طرح کر دیں کہ بھائی اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ کھائے اگر وہ روزہ چور ہے تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ جانے اس کا خدا جانے ہمارا کام تو یہ بتانا ہے کہ بھائی رمضان ہے روزے رکھو نہیں رکھ سکتے ہو تو تم پہ کوئی جبر نہیں تمہیں بھوکا مارنا مقصد نہیں کیونکہ زبردستی تو آپ فاقہ کروا سکتے ہیں روزہ تو ایمان اور دل سے ہوتا ہے اب اگر یہ کہ میرے سامنے میں روزدار ہوں میرے سامنے کھانے پکانے کا سامان نہ کیا جائے کیونکہ میرا امتحان بڑھتا ہے تو میری گزارش ہے اسی قانون بنانے والوں سے اور پیمرہ سے کہ سارا دن ٹی وی کے اوپر جو یہ گرمہ گرم آلو چھولے اور پکوڑے اور چکن کڑھائی اور ان کی ریسیپیاں دکھائی جاتی ہیں اس کو بھی بین کیجئے ڈنڈے نہ ماریے کم اس میں اس کو بین کیجئے ابھی یہ مجھے جو تھوڑی سی تپش ہے اس کی وجہ ہے کہ کچھ تیر پہلے ایک صاحب ٹی وی کے اوپر زافرانی سکتو کی ترقیب بتا رہتا ہے اور اس وقت تقریباً کوئی دھائی پونے تین بجے کا وقت تھا دوپہر کا اگر ہم یہ قانون بناتے ہیں کہ کوئی بوڑھا معذور مسافر سڑک پہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوتل میں کھانا نہیں کھا سکتا ہندو جس پہ روزہ لازم بھی نہیں ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا اس میں کٹ مارتے ہیں تو پھر یہ ٹی وی کے پروگرام بھی فوری طور پہ بند کیے جائیں زافرانی سکتو گرم گرم چکن کڑھائی تکے اور بہاری کباب اس کی ریسپیاں ٹی وی پہ روزے کے دوران نہ دکھائیں اور اگر یہ دکھائی جا سکتی ہیں تو پھر جو شخص جس پہ روزے کی بندش نہیں یا خود اپنی مرضی سے وہ روزہ نہیں کھتا اس کا ذاتی فعل ہے اس کا ایمان اس کی عبادت اس کا ذاتی فعل ہے اس کو بھی زبردستی فاقہ نہ کروایا جائے اور میری ایک اور گزارش اس پاکستان میرے بھائی بہنوں سوسائیٹی سے کہ رمضان کے بعد رمضان میں جتنی زور سے ہم روزہ چوروں کی پٹائی مارتے ہیں اتنا ہی دل لگا کے رمضان کے بعد وہ جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانا کھلائے کیجئے اس میں شاید بہتری ہو جبرن روزہ رکھوانے سے کچھ نہیں ملے گا جبرن فاقہ کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ہاں جلدی سے میرا یوٹیوب کا چینل فیصل قریشی اس کو جوائن کر لیجئے اور میرا فیس بک کا گروپ ہے 247 آن لائن ٹی وی اس کو بھی جلدی سے جوائن کر لیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو میرے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آتی رہے ہیں